بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طوال میرا نام عباس حسین ہے اردو آئی ٹی اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے اوریکل ڈیٹا بیس 11 جی ایڈمینسٹیشن سیریز کے لیکچر نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہوں اس لیکچر میں ہم سکھیں گے کہ ہم نے ونڈوز کو کس طرح سے کنفیگر کرنا ہے بیفور انسٹالیشن آف ڈیٹا بیس ابھی تک جیتنی بھی ہم نے انسٹالیشن کی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس اپریٹنگ سنم آویلیبل ہے ہم نے اس کے اوپر سیدھا کوئی ایکسٹر آرڈنیری سیٹنگس نہیں کی اور جسٹ انسٹالیشن سٹارٹ کر دی یہ انسٹالیشن کا جو میتھڈ تھا یا جو انسٹالیشن جو ہم نے جس ٹائپ سے کر کے دیکھی جس طریقے سے کر کے دیکھی وہ اس طرح سے تو ٹھیک ہے کہ فور اکزمپل کبھی کسی بندے کو اگر اوریکل 11 جی انسٹالیشن نہیں آتی اور وہ جس گوگل پر ٹائپ کرتا ہے کہ ہاوٹ انسٹال اوریکل 11 جی آن ونڈوز تو اسے جو جتنے بھی میتھڈز ملیں گے وہ یہ والے میتھڈ ملیں گے جو ابھی تک ہم کرتے رہے ہیں آج کے علاوہ آج جو میتھڈ ہمیں اپلائی کرنے جا رہا ہوں یا میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ وہ میتھڈ ہے جو اوریکل خود ریکمنڈ کرتا ہے کہ آپ آپ اپریٹنگ اسٹم پہ کچھ سٹیپ پہلے کر لو تاکہ آپ کو بعد میں کوئی ایررز نہ آئیں پچھلے ایک لیکچر پہلے میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کیا تھا رگارڈنگ ونڈوز کے اگر آپ نے جو ہے نا ونڈوز پہ اوریکل 11 جی کی انسٹالیشن کر لی ہے اور انسٹالیشن کرنے کے بعد آپ کو کچھ ایررز آنا شروع ہو گئے ہیں پھر آپ کسی کنسلٹنٹ سے رابطہ کرتے ہیں یا کسی سے ہیلپ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ہی جواب دیتا ہے کہ آپ نے انسٹالیشن سے ٹھیک نہیں کی اب میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے انسٹالیشن ٹھیک کی ہو لیکن پھر بھی آپ جیسٹیفکیشن ہی دے سکیں گے کیونکہ آپ کے پاس اتنا اس ورث کا اس جیسٹیفکیشن کا نالج نہیں ہوگا کہ آپ آئیڈیا کر سکو کہ ہاں بھئی میں نے انسٹالیشن ٹھیک کی ہے اور یہاں پہ اس جگہ پہ جا کے ایرر آ رہا ہے تو جو ایکسپرٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں خصوصاً ان پاکستان ان کے پاس ایک ہی جیسٹیفکیشن ہوتی ہے جو آپ نے صحیح انسٹالیشن نہیں کی لہذا دوبارہ انسٹالیشن کریں تو دوبارہ انسٹالیشن کرنی ہے اگر آپ نے اس ٹائم اگر آپ کی ڈیٹا بیس پرڈکشن انوارمنٹ بن جا چکی ہے تو پھر میرے خیال میں بہت بڑی کوفت ہوتی ہے بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے اور خاص طور پر اس طرح کے بندے کو جس نے پہلے سے انسٹالیشن نہیں کی ہوں جس کو اس کا نالج اس لیول کا نہ ہو کہ وہ ٹربل شوٹنگ کر سکے انٹرڈکشن لیکچر میں کاشف صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ میں نے ایک پیغام ان کو بھیجا تھا اپنے میسیج میں جب انہوں نے ٹرینر کی طرف سے انٹرڈکشن دیا تھا تو میں نے سپیشلی کہا تھا کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے ٹربل شوٹر بننا ہے اور ٹربل شوٹر ہمیشہ وہی بندہ ہوگا جس کو صحیح چیزوں کا پتہ ہے جس کو نالج ہے جس کو نالج نہیں ہے وہ ٹربل شوٹر نہیں ہوگا وہ ابھی جہنا آپ کہہ لیں کہ ایک بندے کی ایج اگر پچاس سال ہے تو اس کو نالج جہنا وہ دو سال کا ہو سکتا ہے تو ہم اسے چھوٹا بچہ کہتے ہیں یا چوزا کہتے ہیں یا اکثر مزاکن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ تو تھا جی تمہید اس لیکچر کو بنانے کی حالانکہ اس سیریز میں اب یہ میں چاہ رہا تھا کہ ختم کر دوں اس کے بعد اسکل سٹارٹ کریں لیکن پھر مجھے اچانک میرے جہنا برین نے مجھے اس چیز کے لئے اکٹیویٹ کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ بھی ایک انسٹالیشن ہونی چاہیے تاکہ جو انسٹالیشن کر رہے ہیں وہ یہ ایسا نہ ہو کہ پچھلی ویڈیو اس کو دیکھ کے اسی کی طریقے سے انسٹالیشن کر رہے ہیں اور اگلے بندوں کو جسٹیفائی کریں کہ ہاں جی صحیح انسٹالیشن ایسے ہی ہوتی ہے تو ایک انسٹالیشن کے تو ملٹیپل میتھرڈز ہیں ابھی ایک انسٹالیشن کا میتھرڈ میں نے نہیں سکھایا اصل میں وہ جو میتھرڈ ہے وہ ہے او سی پی کا حصہ ہے یعنی کہ ورکشاپ 2 کا حصہ ہے جس میں انسٹالیشن ہم پیرامیٹر فائل کے تھرو کرتے ہیں وہ پارٹ 1 کا حصہ نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک لیکچر میں ضرور ریکارڈ کروں اس انسٹالیشن کو تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف انسٹالیشن کے یہ تو وہ میتھرڈز ہیں جو اوریکل نے خود بنا کے دی ہیں آپ کو بائی وزرڈ چل رہے ہیں اگر آپ نے اپنا خود سے وزرڈ کریئٹ کرنا ہو یا وزرڈ بنانا ہو جیسے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ لینکس میں کک سٹارٹ انسٹالیشن ہوتی ہے یا اور وینڈوز میں اسی انسٹالیشن کو ہم آنسر فائل انسٹالیشن کہتے ہیں یعنی کہ آپ آف لائن انسٹالیشن بھی کر سکتے ہو بجائے کہ آپ سے کوششن پوچھے جائیں آپ خود کوششن بتا کے پہلے سے ایک فائل بنا لیتے ہو اور اس فائل کو رن کرتے ہو تو آپ کے ساری چیزیں ایز ایٹیس کنفیگر ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سیریز کو اس لیول پر لے کے جائیں کہ آپ کو او سی پی کے لیول کی چیزیں میں پتا چل جائیں یہ تو تھی ساری کہانی اور جو تمہید اس لیکچر کے حوالے سے آئیں جی اب ٹاپک کی طرح موف کرتے ہیں تو میں اس سلائیڈ کو چھوٹا کر لیتا ہوں ایک ہی سلائیڈ ہے اور موف کرتا ہوں میں نے ورچال مشین کی طرف اچھا اب یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ ابھی تک جو ہم نے لینکس کی انسٹالیشن کی تھی لینکس کی انسٹالیشن کے بعد اس پہ جو ڈیٹا بیس کی انسٹالیشن کی تھی اس پہ ہم نے جو میتھرڈ اپلائی کیا تھا اس میں ساری پری انسٹالیشنز ہم نے پہلے سے کر لی تھی اب کوششن یہاں پہ ہے کہ میں اکثر یہ بات کرتا رہا ہوں یا لوگ کرتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں اور اکل یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ صرف ایک ڈیٹا بیس انسٹال نہیں کر سکتے ایک پی سی پہ اگر یہ میرے پاس ایک پی سی ہے جسے میں ورچال مشین ابھی عزیم کر رہا ہوں اور اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ورچال پی سی نہیں ہے یہ تو فیزیکل پی سی ہے اور میں نے ایک کی بجائے دو ڈیٹا بیس یا تین ڈیٹا بیس انسٹال کر دی ہیں تو پھر اس کے لیے کیا سیٹنگ ہوں گی کیا اس کے لیے سیم سیٹنگ چلیں گی تو یہ کوششن میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں آپ اس کو پریکٹس کریں دیکھیں میں نے پچھلے کچھ لیکچرز میں ایک اسائنمنٹ دی تھی اسائنمنٹ کو صرف ایک بندے نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور جب میں نے اسے کہا تو اس نے مجھے اسائنمنٹ بنا کے بھیجی اس کی مہربانی اس نے بنا کے بھیج دی اور اچھی محنت کی اس نے خیر جو وہ سن رہے ہوں گے اگر وہ میرے لیکچری سنیں گے دیکھیں گے تو انہیں محسوس ہو جائے گا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں اچھی محنت تھی تو آپ فورم کو ضرور چیک کیا کریں وہاں پہ جو ہے نا اس کو اس چیز کے لیے کہ آپ کو کیا اپ ڈیٹس آ رہی ہیں بہت ساری قویشنز میں وہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں یا بہت ساری جو ہے نا ابھی ابھی تھوڑے دیر بعد جو ہے نا یا ایک دو لیکچرز کے بعد میں جب اسکل سٹارٹ ہوگی تو ہر بندے کو ویٹ ہے کہ کب اسکل سٹارٹ ہوگی تو اسکل تو پڑھانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میں ڈی بی اے کا کورس کو کور کرنا چاہوں تو میکس میں ہم تین لیکچر لگیں گے اسکل کو کور کرنے میں ایک گھنٹے کے تین تین گھنٹے کے تین لیکچر اور آپ کا اسکل کور لیکن ہم نے اسکل کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہم نے اسکل کو پڑھنا ہے طریقے سے اسکل کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو ایک دفعہ اسکل پڑھو دوبارہ اس کا اندرے ایڈوانسمنٹ کرتے رہو لیکن کم از کم بیسک کانسٹرپس آپ کے بیلڈ ہو جائیں اوکی جی تو پھر صحیح انسٹال کیسے کیا جائے انسٹالیشن کا میتھڈ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ منڈوز کو کیسے انسٹال کرنا ہے اور وی ایم وی ایر ورکسٹیشن پہ کیسے انسٹال کرنا ہے وی ایم وی ایر وی سفیر پہ کیسے انسٹال کرنا ہے اگر کوئی ہائپر بھی یوز کر رہا تو اس پہ انسٹال کر سکتا ہے کوئی سیٹرکس کی یوز کر رہا تو اس پہ انسٹال کر سکتا ہے اور کسی نے فیزیکل انسٹالیشن کرنی ہے تو وہ فیزیکل انسٹال دیکھ سکتا ہی ساری چیزیں میں آلرہی بتا چکا ہوں پسٹری لیکچرز میں ڈیٹیل میں بار بار ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہوں اکسر آپ کنفیوز ہوں گے کہ میں کیوں ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں صرف آپ کے برین کو ایکٹیو کر رہا ہوں کہ جو بیچ میں بیس تیس دن کا یا ایک مہینے کا یا ڈیڑھ ماں کا گئے پایا ہے اس کو فلپ کیا جا سکے اور آپ کو میمورائز کیا جا سکے کہ ہم کیا چیزیں پہلے کر چکے ہیں اوکے جی اچھا ابھی اوفلائن فائل کی جب میں نے بات کی یہ پیرامیٹر مینویل ڈیٹی بیس کرییشن کی بات کر رہیں گے مثال میں جو میں میتھڈ بتا رہا تھا آپ کو اس کو مینویل ڈیٹی بیس کرییشن کہتے ہیں کہ بائی وزرٹ نہ کرو اپنا وزرٹ خود سے بنا لو وہ تھوڑا سا ایڈوانس لیویل کی بات ہے اس لئے میں اس کو چھیڑا نہیں ہے بھی یہ میں جانا پرومیس نہیں کر رہا گئین کہہ رہا ہوں کہ جانا کوشش کروں گا کہ میں اس کو ورکشاپ 1 میں انکلیوڈ کروں اوکے جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس اوپریٹنگ اسٹر میں جی وینڈو سرور ٹونٹی ٹول آر ٹو سٹینڈرڈ بیلڈ نائنٹین سکھ ہندرڈ نائنٹی سکھ ہندرڈ یہ میکرساوٹ کے بیلڈ نمبر ہوتے ہیں جو میکرساوٹ کا بندہ ہے وہ اسے کنفرم کر لے گا اور دیکھ لے گا اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ اصل میں میں کیا بات کر رہا ہوں اس وی ایم ویر کے اوپر میں نے یہ انسٹالیشن کی یہاں پہ وینڈو سرور آ گیا اس میں کیا کیوش کیا ہوا ہے میں نے ابھی تک میں دیکھنا ہوں کہ کیا اس کے اندر وی ایم ویر ٹول انسٹالیل کر لیئے ہیں اگر میں نے وی ایم وے ٹول انسٹالل کر لیئے ہیں تو یہاں پہ آ رہا ہے یہ نشان آنا شروع ہے اس بات کی نشان نہیں ہوتی کہ یہ وای ایم ویر ٹول میں نے اس پہ آلرڈ انسٹال کی table ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ ری انسٹال آ رہا ہے اگر ورنہ انسٹال آنا تھا اگر میں نے انسٹال نہ کی ہوتے تو ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد میں موف کرتا ہوں اس کے سی ٹرائی پہ اور ڈی ٹرائی پہ یہاں پہ میری او ایس کی ڈی ویڈی لگی ہوئی ہے اور یہ وہ میں نے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں سے جا کے ہمارے پاس جب وی ایم ویر ٹولز انسٹال کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپشنز میں اور یہاں پہ شیرڈ فولڈر میں یہ میں نے نیبل کیا ہے میرے ڈی ٹرائی میں ایک شیرڈ کا فولڈر ہے اس کو میں نے یہاں پہ میپ کر لیا ہے جو بھی میری ریکوائیڈ چیزیں ہوتی ہیں میں اس کے اندر رکھ لیتا ہوں اس طرح سے میں اپنے ڈیکسٹاپ یعنی کہ اس سسٹم سے جس کو ہم ہوسٹ کہتے ہیں میں وی ایم ویر ورچل مشین میں پہنچا ہوں اوکے جی یہ چیزیں میرے خلق میں میمرائز ہو گئی ہیں ایکٹیویٹ وینڈوز یہ اس وجہ سے آ رہا ہے آپ کو بتایا ہے پہلے ہی کہ یہ میں ٹرائل ورزن یوز کر رہا ہوں اب بات کر لیتے ہیں کہ اتنے دن غائب کہاں رہا میں اور کیوں اتنے دن اب منظر عام پہ نہیں آیا لوگوں نے سوچا کہ شاید جوہنا میں غائب ہو گیا ہوں ایک دو لوگوں کی تو پانچ چھے لوگوں نے مجھے ایمیل کی کہ میں کیوں نہیں جوہنا آ رہا شاید میں کورس چھوڑ کے جوہنا چلا گیا ہوں ایسا نہیں تھا میں نے پہلے ہی انٹروڈیکشن کے لیکچر میں اگین کہا تھا کہ مجھے کمیٹمنٹ کرنا پسند ہے اور میں کمیٹمنٹ پہ پورا اترنا اس سے بھی زیادہ ضروری سمجھتا ہوں تو ایک سوفٹر کے ایمپلیمنٹیشن چل رہی تھی ہماری کمپنی میں جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ سوفٹر ایمپلیمنٹ ہو گیا ہے کمپلیٹ سوفٹر ایمپلیمنٹ نہیں وہا اس کا ایک پارٹ ایمپلیمنٹ ہوا ہے جو سوفٹر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اگین اور کچھ ایک دو کمپلائنس کے ریلیٹڈ آڈٹس تھے جس میں جانا آئی ٹی کا عمل دخل بہت زیادہ تھا تو اس حوالے سے پھر جانا میں اپنی جو ایچ آئر کی ٹیم ہے جو دوسری لوگ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا جس کے وجہ سے مجھے ٹائم نہیں لیا کہ میں لیکچر ملا کہ میں لیکچرز ریکارڈ کروں فردر اور یہ ڈیلے ہوا فائنلی جی ڈیلے کو جانا یہ جانا میں نے وضاحت دیئے کہ میں کیوں نہیں اویلیبل رہا اور ساتھ ساتھ جانا کچھ اور ایکٹیوٹیز ایسی چل رہی ہیں کہ پروفیشنل لائف میں بند ایک پاس ٹائم نکالنا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک سم ٹائم جانا بندہ فیل کرتا ہے کہ میرے پاس ٹائم ہے بھی ایک نہیں ہے تو افیشلی جی دوبارہ میں ریزیوم کر گیا ہوں لیکچر کی طرف اس میں اگین میں نے ایک فائل بنائی ہے اور اس فائل کو بھی میں نے یہاں پہ سوفٹریز اور یہاں پہ سٹیپس کے نام سے رکھ لیا ہے جس میں ہم کیا کریں گے دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کیا سٹیپس پروفارم کرنے ہیں 11 جی کو انسٹال کرنے ہیں آپ 11 جی انسٹال کریں آپ 12 سی انسٹال کریں آپ 10 جی انسٹال کریں لیکن یہ جو سٹیپس ہیں یہ آپ کو آپ ایس سمجھیں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ نے پروفارم کرنے ہی کرنے تو اچھا اگین ٹربل شوٹر وہ ہوتا ہے جسے آئیڈیا ہو اگر آپ اب انسٹالیشن کر رہے ہیں تو آپ کو یہ اور بعد میں انسٹالیشن کو کوئی اررہ رہتا تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ چیزیں آپ نے پہلے سے ٹھیک کر لیے ہیں فرگزمپل جو ہے انٹرپائز مینیجر نہیں چلتا تو آپ نے یہ چیزیں کنفیگر کر لیے ہیں بس اپنا ٹائم زون چینج کرنا ہوگا جا کے اگر اس کی پرابلم ہے تو ضرور نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ٹائم زون کی پرابلم ہو کوئی اور بھی پرابلم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا ریلیشنشپ ویدھ ہوسٹ یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں نیٹ کا ہے لیکن میں پھر بھی کیا کروں گا اسے کائی پی دوں گا یہاں پہ تو سب سے پہلے میں کرتا ہوں جی وین آر آر انسٹال اس میں 64 بٹ چونکہ میرا اپریٹنگ اسٹرام ہے تو اس لئے میں 64 بٹ ہی جو ہے وین آر آر کو انسٹال کرنا ہے کیوں انسٹال کرنا ہے یہ بھی پیچھے لیکچر میں بتا چکا ہوں تو ہم ساتھ ساتھ ہی انسٹالیشن کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں وین آر آر انسٹال ہو گیا تو اب میرے لیے ایک فیسلٹی ایویلیبل ہوئی کہ میرے پاس یہ جو نمونہ بنا ہوا تھا یہ تھوڑا چینج ہو گیا اور اگین میں اس کو اٹھا کے نہ بلکہ یہاں بھر ڈیکسٹوپ پر رکھ لیتا ہوں اس کے سٹیپس کو اور اگر کسی کو چاہیے ہوں گے تو یہ بھی لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بندہ مجھ سے نہ مانگے میں ای میل نہ کریں مجھے اگر ای میل کرتے ہیں تو پھر تو میں نے آپ کو بنا کے دیا تو آپ نے تو کچھ بھی نہ کیا تو پہلے نمبر پر سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی انسٹال ڈاٹ نیٹ فریم ورک انسٹال ہے یا نہیں ہے چلو یہاں سے شروع کر دیتے ہیں ہم سٹیپ بے سٹیپ چلیں گے سب سے پہلے کرتے ہیں جی سٹ ہوسٹ نیم سلیش کمپیٹر نیم ہوسٹ کا نام مراد اس ہی کمپیٹر کے میں بات کر رہا ہوں یہ ہوسٹ ہی اس کو بھی ہوسٹ ہی کہتے ہیں اور ایک بندہ نے مجھ سے کشن پوچھا بھی تھوڑے دن پہلے کہ لوکل ہوسٹ کو لوکل ہوسٹ کیوں کہتے ہیں تو لوکل ہوسٹ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوکل ہوتا ہے اب یہ جواب نہیں ہے آپ ایسا جواب نہ سمجھے گا آپ سوچئے گا کہ لوکل ہوسٹ کو لوکل ہوسٹ کیوں کہتے ہیں اور اب جو سسٹم آپ کے سامنے ہے جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہو اس کمپیٹر کا نام کیا رکھنا ہے یا ہوسٹ ہوسٹ اصل میں کمپیٹر کو کہتے ہیں کمپیٹر کا نام کیا اب ہوسٹ نیم یا کمپیٹر نیم بات ایک ہی ہے اس لئے میں نے دونوں ٹرمز یہاں پہ لکھ دیں کہ اگر لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں ایک گائیڈ ہے ہمارے پاس اس کو دیکھ کے وہ گائیڈ کیا ہے وہ بھی کھول لیتے ہیں ابھی تو سب سے پہلے کمپیٹر نیم سیٹ کرتے ہیں جی آلیڈی میں نے سیٹ کیا ہے لیکن آپ کی تسلیح کے لیے آپ کی نزاکت کے لیے اور آپ کی بھلائی کے لیے ایک دفعہ میں اس کو او سی اے اسر ٹویلو لکھا ہوا ہے ہمیں اس کو جو نا الیون کر دیتے ہیں یہ جو الیون کر دی ہے میں نے جیسے ہی میں اسے الیون کروں گا تو یہ کیا کرے گا یہ مجھ سے ری سٹارٹ کہے گا کہ اس کو ری سٹارٹ کرو جب میں نے یہ نیم کی شیٹنگ چینج کی ہے اوکے یہاں پہ ضرور ہے کہ جب بھی نیم چینج کریں تو آپ ری سٹارٹ ضرور کریں سسٹم کو اگری اور یہ ورچل مشین ری سٹارٹ ہونے لگی ہے آپ اگر اجازت دیتے تو اس کو فل کر لیتے ہیں نہیں بلکہ ری سٹارٹ ہونے سے پہلے یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت ہی ہمارے پاس ایک گائیڈ پڑی ہے جسے اوریکل کوک انسٹالیشن گائیڈ کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اس گائیڈ کا نمبر یہ ہے اوریکل کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسے کھولتے ہیں ایک دفعہ میں نے پہلے اس کا نظارہ کر رہا تھا دوبارہ کروا دیتا ہوں 14 پیجز کی یہ گائیڈ ہے اس میں کہہ رہا ہے جی آپ نے 11 جی ریلیس ٹو 11.2 کو 11.2 کا مطلب ریلیس ٹوئی ہے کیسے انسٹال کرنا ہے جی کیک انسٹالیشن گائیڈ آئی ہے اب ریوو آباؤڈ ڈس گائیڈ ضروری نہیں ہے جب آپ پر چلتے ہیں چیک دی ہارڈوئی ریکوائیرمنٹ یہ بھی میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور چیک دی سافٹوئی ریکوائیرمنٹ یہ اس نے کہانی لکھی ہوئی ہے کہ یہ اوریکل 11 جی وینڈوز کے مائیکرو سافٹ وینڈوز کے کون کون سے اپریٹنگ ستم پہ چلے گی اور انسٹال ہو جائے گی یہ سارا کچھ اس نے کہانی لکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں سمجھانے کے مقصد بس اتنا ہی ہے اس کے بعد دے جی یہ کمپائلر کون سا ہونا چاہیے جی آپ کے پاس اور نیٹوک پروٹوکول ٹی سی پی آئی پی ہو یا ٹی سی پی آئی پی ہو یا ٹی سی پی آئی پی ہو نیمڈ پائپس ہوں یہ کیا ایک ایک ڈیفالٹ شیئر کنفیگریشن ریکوائرمنٹ ہے جی آپ کا ڈیفالٹ شیئر انیبل ہونا چاہیے یہاں پہ سی نیٹ یو سلیش لیش ہوسٹ یہ ہم کر کے دیکھیں گے کمپانڈ سکسفل ہونی چاہیے ویب براؤزر کون سا جی ویٹ نیٹسکیپ آپ کے پاس ہو مائیکرس افٹ انٹر انڈکس پرور ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ٹین پائنٹ زیرو ہونا چاہیے اور فائر فوکس کون سا ہونا چاہیے اس کے بعد گوگل کریوم فور پائنٹ زیرو یا گوگل کریوم ٹوانٹ سیون پائنٹ زیرو بھی سپورٹ اور ایکل انٹوائز منیج ڈیٹا بیس کنٹرول اور یہاں پہ 11.2.0.4 جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم بعد مدیسس کریں گے جب ہم اوریکل کے ارکیٹیکچر کو بڑھیں گے اب یہ پوری اس میں ایک کہانی لکھی ہوئی ہے اور اسی کہانی کو میں نے یا اس کہانی کو اور اس کے ریلیٹڈ کچھ کہانیوں کو میں نے اس فائل میں لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو ورچل مشین کے اندر دکھا رہا تھا یہ ہمارا واپس آگیا سسٹم اور abc123 star مشہور زمانہ پاسورڈ ٹیسٹنگ کے لئے ہمیشہ پاسورڈ میں یہی یوز کرتا ہوں اور اب آتے ہیں جب سسٹم کا نام ہم نے سیٹ کر لیا اب ہم کریں گے سیٹ سٹیٹک آئی پی آئی ڈیسس سٹیٹک آئی پی آئی ڈیسس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب سٹیٹک آئی پی آئی ڈیسس تو اصل میں پبلک آئی پی کو کہتے ہیں وہ جو سٹیٹک آئی پی ہے یا انٹرنیٹ آئی پی اس کو وہ سمتھنگ ایلس سٹیٹک آئی پی کا یہاں پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نیٹ ٹوک انٹر فیس کے اوپر جا کے یہاں سے چلے جائیں تو اچھی بات ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے ورنہ دوسرا طریقہ یہ کہ یہاں سے آپ کنٹرول پینل میں جائیں کنٹرول پینل میں جانے کے بعد آپ جائیں گے یہاں سے اس کو سمال کیٹگری کر لیں اور یہاں سے نیٹ ٹوک انٹر میں جائیں گے تب بھی آپ کے پاس وہی سیٹنگ ہو لے گی یہ والی اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے لارج آئیکن کر لیں گے نہیں کٹگری کر لیں گے تو پھر یہاں پہ کہیں آئے گا بھی نیٹ ٹوک انٹ ٹاسک اور یہاں پہ پہنچ جائیں گے تو میں نورمالی کیا کرتا ہوں یہ والا طریقہ پروپرٹیز میں گیا پروپرٹیز میں جا کے میں دیکھا کہ آئی پی ورزین فور پروپرٹیز اگین یہاں پہ کوئی آئی پی سیٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس آئی پی تو ملا ہوا ہے ہم میں جا کے دیکھتا ہوں یہ جو آئی پی ملا ہوا ہے 192.168.75.128 یہ آئی پی سے ڈائنمک آئی پی ملا ہوا ہے تو نورمالی جب آسائنگ آئی پی کی بات کرتے ہیں سسٹم کو تو ہم بات کرتے ہیں یا تو ڈائنمک آئی پی ملے گا دے سے ہم نورمالی کہتے ہیں کہ اور دوسرا ہم کہتا ہے کہ ہم خود اسائنگ کرتے ہیں اسے ایناوال اسائنمنٹ کہتے ہیں یا اسٹرٹک آئی پی public IP اور static IP کیا ہوتا ہے live IP کیا ہوتا ہے یا internet IP کیا ہوتا ہے اوکے جی میں اسے ایک IP دیتا ہوں 172 again 16 اور 31.104 subnet mask by default آ گیا gateway ابھی مجھے internet پہ نہیں جانا DNS کے مجھے ضرورت نہیں کیونکہ میں نے اسے کسی domain environment میں set up نہیں کیا یہ stand alone PC کام کر رہا ہے یہ بات یہاں پہ یاد رکھنے والی ہے کہ جب میں DNS server کا IP نہیں ڈال رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چونکہ کسی domain کا حصہ نہیں ہے تو جب میں host کی فائل میں جا کے fqdn name لکھوں گا تو مجھے وہاں پہ domain کا name دینے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں عظیم کر رہا ہوں کہ میرا database کا server stand alone کام کر رہا ہے اب اگر آپ کسی ایسی organization میں کام کرنا ہے جہاں پہ domain environment چل رہا ہے آپ کا جو ہر system ہے وہ ضروری ہے کہ وہ domain کا member ہوگا چاہے وہ server ہی ہے normally جو databases ہوتی ہیں وہ recommended یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو separate رکھیں work group پہ رکھیں لیکن کچھ environments ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ domain کا environment ہوتا ہے تو وہاں پہ پہ آپ domain کنٹرولر کے جو IP ہوگا وہ یہاں پہ ڈال دیں گے for example میں کہتا ہوں 172 160.1 یہ IP آپ نے ڈال دیا اور جب fqdn name اس کے بعد آپ اسے domain پہ کریں گے بھی پھر اس کا نام change ہو کے change ہو جائے گا مطلب یہاں سے جا کے آپ کے پاس دو options آرہی ہیں نا چلو ہمیں یہ test کر کے دیکھ رہیتے ہیں تاکہ آپ کو confused نہ ہو ابھی آپ کے پاس جو نام آرہا ہے اگر میں property پہ جاں کے دیکھوں تو آرہا ہے OCA SR11 اگر میں change کروں یہاں پہ دوسرا آرہا ہے domain for example میرے پاس domain ہے uit.com اور آپ وہ ایک course پڑھ رہے ہیں چاہب جو ہے نا ہمارے پیارے بھائی پڑھا رہے ہیں وہاں پہ course ایک اور دو ایٹی پہ یہ دوسرا course domain اس کا server 2012 کا mcsa کا تو اگر آپ وہ course پڑھنے ہیں تو آپ یہ نام ڈالیں گے یہاں پہ ok کریں گے تو یہاں پہ اس کا نام workgroup type change ہو کے یہاں پہ domain آ جائے گی اور پھر اس کا پورا نام complete ہو جائے گا for example میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چاہیں گے اپنے سسٹم کا یہاں سے دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو یقین ہی ہیں تو میرے سسٹم کا نام ہے tpitz.01 لیکن اس کا full name کیا ہے tpitz.01.textpark.com اب کیوں ہے یہ textpark.com کیونکہ textpark.com میرے ڈومین کا نام ہے یہ میں آپ کو live environment میں دکھا رہا ہوں تو اپنے سسٹم کو میں دکھا رہا ہوں اب جب host کی file کے اندر جا کے آپ configuration کریں گے تو پھر ہم وہاں پہ اس کی بھی host کی file کھول لیتے ہیں ہم آپ کو system32 drivers اور drivers میں جا کے etc اور etc میں جا کے کہیں host اس کو file open وہ کہہ رہا ہے جی میں سرچ کرنے جاؤں گا میں کہتا ہوں نہ سرچ نہ کرو بھائی میں خود ہی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے open with یہ کل پر سو میں نے ایک سوفٹر انسٹال کیا جس کو جیسے مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے سرچ اگر اس نے file ویور پلس کھول گیا کہیں تو view as text کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اب میں نے یہاں پہ جو نام دیا یہاں پہ میں کیا کروں گا اگلا ip ڈال دوں گا اور local host کی بجائے system کا نام لکھوں گا پھر fq dn name پورا نام تو اکثر لوگ confused ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیوں لکھا جاتا ہے ہم آدھا نام کیوں لکھتے ہیں اور اکثر لوگ ہمارے جو پیارے کچھ لوگ ہیں جو linux کی training دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ چاہے word group ہیں چاہے جی مرضی ہیں آپ نے fq dn m ضرور لکھنا ہے کوئی بھی نہیں ہے .local host جو linux host file by default ہوتا تھا آپ ایسا نہیں کرنا آپ اپنے اپنے دماغ کو ضرور use کرنا کیوں use کرتے ہیں یہ کہانی یہاں تک complete ہوگی اس کے بعد has static ip ڈیس ضرور دیس 친 dns کیوں کرتے ہیں ڈی دوسرا کام ہے جو ڈیسیبل آئی پی وی سکس یہاں پر میں نے لکھا ہے ڈاؤن لوڈ پیچ کو ڈیسیبل آئی پی وی سکس سرویسس اور آئی پی وی سکس آئے پر سہٹنگ اکثر لوگ سمجھتے ہیں یا زیوم کرتے ہیں کہ اگر میں میں یہاں پر چلا جاؤں پراپرٹیز میں جاؤں اور یہاں سے یہ آئی پی وی سکس کو تو آئی پی وی سکس دیسیبل ہو جائے گا آپ پی ورژن 6 کمیونکیٹ نہیں کرے گا لیکن اس کی سرویسز چل رہی ہوں گی ان کا مکمل بند کرنے کے لئے میکرسورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر کچھ پیچ پڑے ہوتے ہیں جن کو فکس بھی کہتے ہیں یا کچھ بھی کہلیں آپ یہاں پر میں نے ایک رکھا وائے ڈسیبل اینڈ اینیبل ایپی ویسکس اس کو میں ایک سٹرٹ کروں تا کہ یہ میرے پاس پیچ آجائے یہاں پر میں ڈسیبل والا چلا دوں گا ایک اینیبل کا ایک ڈسیبل کا تو میں نے یہ پیچ چلایا یہ آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گا آپ ڈھونڈ لیجئے گا وہاں سے اس کا یہ پیچ نیمر بھی لکھا ہوا ہے اور کلوز ٹھیک ہے جی اور بس یہ کہا رہا سسٹم ریسٹارٹ کرو مکمل کہ جی کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہم تو حاضر ہیں اسی کام کے لئے کہ آپ کا جو ہے جو ریکوائیڈ کام ہے وہ ہو جائے اس کو اپلائی کیا جا سکے سسٹم اگین ریسٹارٹنگ سٹیٹ میں ہے اور ہم انسٹالیشن نہیں کریں گے ڈیٹاویز کی میں صرف آپ کو کنفیگریشن بتاؤں گا تاکہ لیکچر بہت لمبا نہ ہو جائے انسٹالیشن تو میں نے پہلے بتا دیئے نا سارا کچھ آپ نے وہی کرنا ہے وہی سٹیپس ہیں صرف آپ نے کیا کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ یہ سٹیپس آپ نے پہلے پرفارم کرنا ہے یعنی کہ ایک لیکچر میں ہم نے پہلے ایک لیکچر جو پڑھا تھا اس میں پہلے پرفارم کی بعد میں پرفارم کی دی سارا سٹیپس اب آپ پہلے پرفارم کریں گے تاکہ چیزیں پہلے سے ہی ٹھیک چلیں آپ کو پرابلم نہ ہو بعد میں کہ یہ چیز رہ گی ہوگی اور یہ رہ گیا ہوگا ایک اگین قیسٹن ہے کہ کچھ لوگ ایپی وی سکس کو یہاں پہ کہہ رہے ہوں گے کہ ایپی وی سکس کو کسی ڈیسیبل کیا جا سکتا ہے ہم تو چلائی ایپی وی سکس رہے ہیں تو پھر وہ اوریکل کی ویب سیٹ بجائیں گے اور دیکھیں گے ایک اوریکل الیون جی ڈیٹا بیس ایپی وی سکس کو سپورٹ کرتی ایک نہیں کرتی سٹیٹک ایپی کر لیا جی ہم نے اور اس کو یہاں سے نکال بھی دیا اس کے بعد ہی سیٹ ہوسٹ نیم ایف کیو ڈی این نیم ایف ریکوائیڈ این آئی پی انٹری انٹو ہوسٹ فائل اگین وہی ہوسٹ فائل کی کہانی آگئی ابھی پہلے میں بتا رہا تھا آپ کو وینڈو سسٹم تھرٹی ٹو اور سسٹم تھرٹی ٹو میں ایک فولڈر ہے ڈرائی ورز کہیں ہوتا ہے ڈرائی ورز ایٹی سی اور یہاں پہ ہوسٹ ہوسٹ کے فائل کھلے گی ڈبل کلک کریں اسے نوٹ پیڈ میں کھول لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو انٹری آ رہی ہے یہ آ رہی ہے آئی پی وی سکس کی میں اکثر کیا کرتا ہوں اسے کوپی کرتا ہوں کنٹرل ایکس کیا ہے میں نے اس کو اور اوپر لے گیا یہاں پہ لے گیا اس کو کنٹرل و کیا اور اب میں آتا ہوں واپس ہم نے آئی پی کیا رکھا ہے جی 172.16.31.104 مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے آئی پی رکھا ہے چلیں دیکھ لیتے ہیں ریکنفیگر کر لیتے ہیں دوبارہ ریکال کر لیتے ہیں 104 رکھا ہے اور او سی اے نیم کیا رکھا ہے جو نیم بھی دیکھ لیتے ہیں یا سیمپل طریقہ اس کے کور بھی ہے کہ آپ کمانڈ میں جا کے ہوسٹ نیم لکھیں تو تب بھی آپ کو بتا دے گا کہ ہوسٹ نیم کیا ہے oca sr11 oca sr11 اب یہاں پہ اس کو میں نے سیو بھی کر دیا سم ٹائم یہ سیو نہیں ہوتی فائل ایرر دے دیتی ہے کہ آپ کو پرمیشن نہیں ہے پھر آپ نے سیمپل ہی کیا کرنا ہے اس کو ریڈ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو آپ کا میکسیمم یوزر ہے جس یوزر کے تھروہ آپ یہ کام کر رہے ہیں اس یوزر کو یہاں پہ جا کے پرمیشن دیں تو یہ چل جائے گا اس کو ڈبل کلک کر دوبارہ کھولتا ہوں میں نوٹ پیڈ کے ساتھ اب اگر میرا سسٹم ڈومین پہ ہوتا تو میں کیا کرتا یہ ہوسٹ نیم لکھتا کیونکہ یہ اس سسٹم کا ہوسٹ نیم ہوگا اور اس کے بعد میں کیا کرتا یہاں اب ٹیب کر کے ایک ٹیب کر لیتا پھر میں اس کا یہ نیم ڈوٹ ڈومین نیم for example میں کہتا ہوں اس کا uit.com آپ کی ڈومین ہے تو میں اس طرح سیو کرتا اب کیونکہ میرا سسٹم ڈومین کا ممبر نہیں ہے اس لئے میں اس کو واپس کر رہا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ایسے ہی لکھتا پھر ہوں اچھا ایک یہاں پہ اکثر ایک لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس ip کے ساتھ local host کو بھی لکھیں local host کو کیوں لکھ رہا ہوں اصل میں ہم resolution کر رہے ہیں نا تو میں اگر میں local host لکھ دوں گا local host کے تھرو میں resolution کروں گا تب 20 ip کو یہ resolve کرے گا اگر میں OCA sr11 کے ساتھ کروں گا تب 20 ip اور اگر میں اسی کے سامنے اس کی ایک اور entry ڈال دیتا ہے یہاں پیسے کر دیتا ہے تب بھی ٹھیک تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو use کرنے کے مختل طریقے ہیں یہ طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے اسے use کر لو اور نہیں جی یہاں تک یہ ساری چیزیں اوکے ہو گئی ہیں اور اب میں کیا کرتا ہوں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے یہ step 2 بھی ہمارا پرفارم ہوا جی اس کے بعد یہ set environment variables میں نے last time بھی آپ کو بتایا تھا oracle underscore unique name آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے unique name رکھنا کیا ہے for example ہم یہاں پہ advance میں جاتے ہیں اور یہاں پہ کہیں environment variables ہیں اور environment variables again کیا ہیں جی system variables ہیں اور یہاں پہ کیا یہ میں نے oracle underscore unique name رکھا اس کو حپس کر لیتا ہوں space کو میں نے ختم کیا کیونکہ میں نے paste کیا تھا میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کا نام رکھنا ہے اس کا جو نام database کا جو میں نے رکھنا ہے وہ کہتا ہوں میں uit zero one یا zero four کر دیتا ہوں میں uit zero four میں نے اس کا نام رکھنا ہے اس کو آپ بڑا دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے windows میں case sensitive کوئی چیز نہیں ہوتی یعنی کم ہے لیکن بہت کم ہے لیکن unix میں یا linux میں آپ کو case sensitive ضرور جنرین چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کوئی چیز آپ نے capital لیٹر میں لکھ دی تو اس کا مطلب پھر وہ ہی ہو جائے گا uit zero four اور اس کے بعد اگلی جو variable ہے وہ host name جو ہم نے create کرنی تھی تو host name میں میں نے کیا رکھا oca sr اگین میں host name چیک کر لیتا ہوں مجھے دیکھنا پڑے گا oca sr11 یہ میں نے host name کی انٹری کر دے جی اوکے جی oracle underscore unq name اور یہ دو انٹریز ہو گئی ہیں ویریابل بھی set ہوئی جی اس کے بعد ہے جی کہ آپ کیا کرو firewall کو configure کرو جی اور firewall میں کیا ہوگا firewall میں کچھ چیزیں پہلے configure کی جاتی ہیں کچھ چیزیں بعد میں configure جو چیزیں بعد میں configure کر کی جاتی ہیں وہ ہی ہیں یہ پروگرام ہے جب آپ کی database انسٹال ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ tns listener کی جو بھی location ہوگی جو bin کے فولڈر میں tns lsnr.exe ایک فائل پڑی ہوتی ہے آپ نے اس پاتھ کو copy کرنا ہے یہاں پہ جانا ہے اپنے firewall میں اور ایڈوانس میں جانا ہے اور ایڈوانس میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے right click کھل جاؤ بھائی new rule اور یہاں پہ پروگرام بنانا ہے بجائے کی port پروگرام بتائیں گے وہ پروگرام کا path پوچھے گا آپ سے وہ path آپ یہ بارے لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یا browse کر کے وہ path آپ بتا دیتے ہیں جہاں پہ آپ oracle install ہیں اور جہاں پہ یہ جو میں tns listener کی بات کر رہا ہوں oracle.exe کی بات کر رہا ہوں enterprise manager agent کی بات کر رہا ہوں یا enterprise manager کے پروسس ہے یا java.exe اس پروسس کے بات کر رہا ہوں دوسری setting کیا ہوتی ہے کہ آپ firewall میں ports کو configure کرو جیسے oracle ڈیٹا بیس کے جو listening port وہ 1521 ہوتی ہے by default اس طرح connection manager کی 1630 ہوتی ہے management agent کی 3938 ہوتی ہے یہ ports آپ نے ون بائی ون یہاں پہ configure کر لینے کیسے configure کر لینے کوئی ایک port configure کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ میں 3521 کر دیتا ہوں یہی جی 1521 sorry اور یہاں سے بتانا ہے کہ TCP port یا UDP اوکے یہاں پہ range بھی دے سکتے ہیں آپ ایسے colon کیا اور یہ اگلی port بتائیں پھر اگلی port بتائیں اسے بھی دے سکتے ہیں یا اس طرح کر کے range دے سکتے ہیں اسے کہ یہاں سے لے کے for example میں کہتا ہوں 15 اور 25 تک ساری ports کو یہ جو ports ہیں ان کو الاؤ کر دو تو یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے اوکے جی next سارے profiles جو ہیں نیٹرک کے ان پہ الاؤ کر دو اور اس کا نام رکھ دو DB listen ٹھیک ہے جی finish اس طرح آپ نے مختلف ports کو اس پہ الاؤ کرنا ہے اب وہ ports کون کون سی ہیں جو آپ کا الاؤ کرنا پڑیں گی یہ لمبا ہو جانا تھا لیکچر اس لئے لکھا نہیں کچھ ports میں نے جانا examples کے لئے یہاں بتائیں ہیں جن کو دیکھنا ہو کے یہ کہاں پڑھیں ہیں تو یہ اوریکل کی لنک ہے آپ ویڈیو کو پاس پر کر کے یہ لنک دیکھ لیجئے گا یا یہ لنک میں وہاں پہ ڈسکرپشن میں کہیں ویڈیو کے پیش کر دوں اگر ٹائم ملا تو اور یا میرے پاس یہ اوریکل کی جو قک انسٹالیشن گائیڈ کھولی ہے اس طرح کی یہ ایک بڑی پیاری سے خوبصورت سی منحب ایک اور گائیڈ ڈاؤنلوڈ کی تھی جس کا نام درکھاتا اوریکل پورٹس اور یہ دیکھیں جی یہ جو ہے پورٹ نمبر لکھی ہوئی ہیں ساری نیٹ لیسنر کی پورٹ جو ہے نا 1521 یہ پورٹ رینج اس کی کوئی نہیں ہے ڈیڈا گارڈ کی یہ پورٹ ہے اور ٹائپ اس کی ٹی سی پی ہے ٹھیک ہے جی اوریکل انٹسپائز مینجر ڈی بی کنسول پچھ پنسو سے لے کے پچھ پنسو انیس تک ٹی سی پی اور ڈبل ٹی پی کی پورٹس ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ پورٹ نمبر اس کی ڈبل من فائی ویٹ ہے اس طرح یہ مختلف پورٹس آپ کو لکھی ہوئی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی گوگل پہ جانا ہے اور وہاں سے جا کے اس ڈاکومنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ پورٹ بس دکھانے کے لئے ہاں پر رکھا ہوا تھا اور اگر کسی بھی لیبل پہ جا کے سمجھ نہ ہے تو وہاں پہ فورم پہ ڈال دیجئے گا میں آپ کو بھیج دوں گا پھر بھی سمجھ نہ آئے پھر بھی آپ کہیں کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے تو کچھ خود کچھ نہیں کرنا اگلے بندے سے سارا کچھ پوچھنا ہے تو پھر مجھے ایمیل کر دیئے کہ میں آپ کو یہ ڈاکومنٹ بھیج دوں گا تو یہ پورٹ کی کہانی ہوگی تو اس کو میں کیا کرتا ہوں پھر میں فائر وال کو بند کر دیتا ہوں بجا کے ہمیں ایک پورٹ لکھیں جا کے میں فیلحال فائر وال کو بند کر دیتا ہوں اچھا نورمالی میری روٹین کیا ہوتی ہے کہ میں پہلے فائر وال کو بند کر دیتا ہوں اور جب ڈیٹا بیس انسٹال ہو جاتی ہے یہ جو پورٹ رینج ہیں جیسے ہم نے لینکس میں ایک پورٹ رینج سیٹ کی تھی شاید نہیں کی تھی ایک ایڈماس کو لیکچر ریکارڈ کریں گے انسٹاللیشن کا لینکس کریں اس میں پورٹ رینج بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ ہم یہ پورٹ ہوں گی یا بلکہ جو پیرامیٹرز ہیں ہمارے جو سس.ctl کے ایک اور جو ہماری کنفیگریشن کے فائل تھی وہاں پہ ہم پورٹ رینج ڈیفائن کرتے ہیں اس میں جو پورٹ رینج ڈیفائن وہ بھی یہی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ریجسٹری میں جا کے منڈوز میں وہی کام کرتے ہیں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا ریگ ایڈٹ جسے ریجسٹری ایڈیٹر بھی کہتے ہیں یہاں پہ اگلا پاتھ اس نے بتایا آپ لوکل مشین میں چلے جائیں اس کے بعد اس نے کہا کہ سسٹم میں چلے جائیں سسٹم کے بعد اس نے کہا کرنٹر کنٹرول سیٹ میں چلے جائیں میں نے کہا اوکے سیر اس نے آگے سے کہا جی آپ کنٹرول سیٹ کی بجائے اب سرویسز میں چلے جائیں میں نے پھر سرویسز میں ہے پھر اس نے مجھ سے کہا جنابل آپ ٹی سی پہ آئی پی میں جائیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر یہاں پہ ٹی سی پہ ٹی پی لونٹ ہے ممو پی ٹی یہ جو ٹی سی پی آئی پی میں یہاں پہ کہنا ہی پیرامیٹر میں چلے جائیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی parameters اور یہاں پہ لائکے right click کریں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ایک value لیں جی اور کونسی value لینی ہے جی d word d type ٹھیک ہے جی تو ہم یہ لے لیتے ہیں 32 bit اوکے اس کا نام کیا رکھنا ہے جی اس کا نام سر ہم نے رکھنا ہے max user port ٹھیک ہے جی اور m capital m a x u capital user p capital port ٹھیک ہے جی اس کی value کیا دینی ہے value دینی ہے 55 534 534 ٹھیک ہے جی اور value range بھی دے سکتے ہیں آپ decimal میں وہ کہتے ہیں یہاں سے جناب آپ رہی دیں اس کی decimal میں میں نے اس کی رہی دے دی پانچ ہزار سے لے کے two اس نے مجھ سے range مانگی تھی لیکن ویلکم بیک اگین میں دیکھ لیتا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی یا نہیں ہو رہی سوری جی ایک بیچ میں ضروری کام سے جانا پڑا جس کی وجہ سے ریکارڈنگ کو میں نے پاس کیا ابھی واپس تو max user port کے نام سے میں نے ایک یہ والی value create کی 32 bit کی یہاں پہ اور اس میں پھر میں نے جو data insert کیا وہ یہ کر دیا according to this اب اگر آپ اسے create کریں یا نہ کریں کوئی problem نہیں کر دیں تو اچھی بات نہیں کریں گے تو کوئی بری بات نہیں ہے تو ہمارا یہ جو step تھا یہ بھی complete ہوئے سے میں واپس as it is حالت میں کر دیتا ہوں اچھا یہ change ہو سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ windows 7 میں یا windows 10 میں تھوڑا سا اس value میں فرق آئے value بھی set کر دیجی اب ہم نے اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا تھا میں نے چیک کرنا تھا جو میں نے host name دیا ہے کیا اس کی sharing چل رہی یا نہیں چل رہی تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا c md net use اور net use کے بعد ہم دیکھتے ہیں net use slash slash host name oca sr11 slash c colon اس کا مطلب ہے کہ یہ command successfully چلی اور ہمارا جو کام تھا جو ہم نے result gain کرنا تھا وہ ٹھیک تھا اس کا مطلب ہے کہ جو c کی جو default share ہے وہ login ہے اس کو دوسرا طریقہ چیک کرنے کا ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہا بھی command چلائیں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے جائیں computer management میں اور computer management میں جانے کے بعد آپ نے simple کیا کرنا ہے یہاں پہ کہیں آپ کو default share مل جائیں گے share سے دیکھیں c default share میں آ رہی اور اس کا c dollar sign اوکے جی next move کرتے ہیں جی ایک create کرتے ہیں group or a underscore dba اور میں نے group create کیا یہاں پہ کر لیتے ہیں ابھی again مجھے computer management میں جانا پڑے گا اور یہاں پہ میں group create کر دیتا ہوں groups میں new group or a underscore dba اور اس کا member میں بنا دیتا ہوں administrator کو یا administrators کو بنا دیتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے جب میں نے administrator کا group بنا دیا تو اس کو یہ create کر لیا میں نے اب دیکھیں آپ کو or a dba create ہو گیا ہے اور اس کا user جو member ہے وہ بن گیا administrator اور اس میں میں ساتھ ہی اس کے ڈسکپشن لکھ دیتا ہوں فار oracle 11g ڈیٹا بیس منیجمنٹ یہ کام ہو گیا جی apply اور ok اگر آپ یہ create نہ کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس سے یہ oracle ڈیٹا بیس جب انسٹال ہوتی ہے تو یہ خود با خود create ہو جاتا ہے میں اس کو پہلے سے create کر رہا ہوں تو ہمارا یہ step بھی create ہو گیا جی install.net framework 3.5 میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلا installation کے بعد جو کام کرنا ہو یہی کرنا ہے کہ آپ نے اس کو install کر لینا ہے تو میں sources میں جاتا ہوں اور sources میں ایک folder sx کے نام سے مجھے اس کا میں نے path copy کر لیا یہاں سے میں نے جانا ہے management میں جا کے add roles and features next next یہ server بتا دے گا اس کا ip آ رہا ہے کوئی بات نہیں جانے تو یہاں پہ کہیں ہے جی یہ roles ہیں roles نہیں چاہیے مجھے feature چاہیے تو .net framework پہلے سے installed ہے اگر نہیں installed ہوتا تو آپ لوگوں نے کر لینا تھا یہ next کرتے ہیں یہیں سے پھر وہ بات وہاں پہ paste کر کے میں نے آپ کو پچھلے ایک lecture میں بتایا تھا تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ disable uac user account control کہتے ہیں اسے عام حرفی زبان میں یہاں سے control panel پہ جانا ہے اپنے control panel میں میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اور یہاں سے category کو against mail icon کر لیتا ہوں یہاں پہ کہیں user account ہوگا اور مجھے نہیں مل رہا user account یہ مل گیا جی یہ دیکھیں جی user account control یہاں پہ تھا اس کو میں zero کر دیتا ہوں اوکے 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 انسٹال جاوا جے ڈی کے جے ڈی کے میں نے already copy کر کے اپنے اس system کے ڈی ڈرائی میں رکھا ہوا ہے جے ڈی کے آپ نے دیکھ لینا ہے انٹرنیٹ سے کے oracle 11g r2 کے ساتھ اور وینڈو سرور 22r2 کے ساتھ بلکہ آپ یہ صرف یہ دیکھیں کہ 11g کے ساتھ کون سا جے ڈی کے کمپیٹی بل ہیں تو میرے پاس یہ جی ڈی کے کے ورژن بڑا با جیسے java development kit بھی کہتے ہیں اس کو میں انسٹال کر لیتا ہوں یہ 64 bit ہے اور میرے پاس operating system بھی 64 bit ہے جو database انسٹال کر رہا ہوں اس کا ورژن بھی 64 bit ہے ابھی جیسے ہی چلتا ہے یہ بھی start ہوگا next and install یہ انسٹال ہو جائے گا اور جیسے ہی یہ انسٹال ہوتا ہے تو پھر اگلا step دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جی firewall ہم نے بند کر دیا user count control ہم نے ویسے بند کر دیا next وہ location بتا رہا ہے کہاں پہ program fire میں جا کے انسٹال ہو رہا ہے خودی ہم اس کی location کو change بھی کر سکتے ہیں اس کو میں بند کر لیتا ہوں ہم نے ip کی entry بھی کر لیتی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جاو جی ڈی کے بھی انسٹال ہو گیا اس کے بعد آخری کام رہ گیا ہے جو ہم اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں جس طرح اس میں swap کا concept ہے linux میں اس طرح windows میں virtual memory کا concept ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی ram لگی ہوئی ہے اس time تو ram لگ ہوئی ہے میرے پاس 4gb in that case کیا کرنا پڑے گا مجھے میں virtual memory کہاں سے change کروں گا my computer کے اوپر right click this computer پہ properties میں گیا properties میں جا کے advance setting اور یہاں پہ performance کی setting میں جاؤں گا again اور یہاں سے advance advance سے جا کے میں چلا جاؤں گا virtual memory یا آگے virtual memory یا اسے پیجنگ بھی کہتے ہیں change اور اس کو automatic سے ختم کرتا ہوں اس کے location کہاں پہ رکھنی ہے system میں رکھنی ہے c میں رکھنی ہے اور میں کہتا ہوں custom اسے set کر دو کترے کر دو جی اسے minimum آٹھ ہزار کر دو آٹھ ہزار سے لے کے میں اسے پچاسی سو تک کہہ دیتا ہوں initialization پہ اسے آٹھ ہزار مل جائے گی یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ initialization پہ اسے charge بھی ملے اور maximum یہ یا ہم ایسے کر دیتا ہوں کہ initialization پہ اسے سات ہزار مل جائے اور بعد میں پچاسی سو تک maximum جائے set ok ok apply ok یہ میرے کال میں step جو ہم نے اس file میں لکھے ہوئے سارے complete ہو گئے میں اس file کو بند کرتا ہوں system کو restart کرتا ہوں اور اب جیسے میں system کو restart کروں گا اور تو ہمارے پاس اس کا جو result ہے operating system کا جو behavior وہ change ہو جائے گا according to جو ہم نے settings کی ہیں اس کے مطابق پاس operating system لڑ ہو رہا ہے جی اور operating system جیسے load ہوتا ہے ہم دیکھتا ہی کہ کیا کوئی error تو نہیں آتا کوئی issue تو create نہیں ہوتا ہمارے لیے اور اگر کوئی issue create نہیں ہوتا تو ہم simply کیا کریں گے اچھا جب یہ first time یہ virtual memory ہم change کرتے ہیں تو کبھی جائیں میں نے سسٹم تھوڑا سا سونے کی طرف جاتا ہے موو کرتا ہے کہ شونا چاہتا ہے وہ اگین مشہور زمانہ پاسورڈ میں ڈال دیتا ہوں یہاں پر یہ فلکنگ اس لئے ہوئی کیونکہ میں نے اس کو سکرین سائز کو بڑا کیا ویم ویر کی تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے پہلے فلکنگ کرنا ہی ہے اور then load ہونا ہے اکارڈنگ ڈو ڈس فائل اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ ریجسٹری کی سیٹنگی اسے نہ کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کنفیوز ہو جائیں گے آپ نے کرنا صرف یہ کام ہے ویلیو ڈیٹا کو چینج کرنا ہے ان دونوں کو دینے کے ضرورت نہیں ہے میں نے میں اڑا پی دیتا ہوں یہاں سے چینج تو ویلیو کو ڈیٹا جو آپ نے دینا وہ آپ نے یہ دینا ہے پینسٹھ ہزار پانسو چونتیس اس کا مطلب ہے کہ جو ریکل کی میکسیمم پورٹس ہیں وہ ان کی جو رینج ہوگی وہ پینسٹھ ہزار پانسو چونتیس تک جائے گی جو وینڈوز لسن بھی کرے گی سنے گی بھی اور اس کے باتیں بھی مانے گی اب میں اگین واپس ڈی ابھی یہ سرویسز لوڈ ہو رہی ہیں مختلف قسم کی ڈرائیو میں جاتا ہوں ڈی میں سوفٹیر جہاں پر میں نے رکھے ہوئے تھے جی ڈی کے میں نے اسٹال کر لیا ہے اور اب میں نے کہا کرنا ہے جی آری کی مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی جی آری بعد میں انٹرپرائز مینیجر کو اپن کرنے کے لئے ہوتا ہے اس کو میں کر لیتا ہوں ایکسٹریکٹ جو ہماری پیلیویس پریکٹس رہی ہے اور ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد اب آپ کو آپ نے ساری وہ پری ریکوزٹ سیٹنگز کر لی ہیں جو آپ کو 11 جی انسٹال کرنے سے پہلے کرنی چاہیے تھیں اس کا مطلب ہے کہ جب اب آپ سیٹ اپ چلائیں گے تو آپ کو کوئی ایرر نہیں آنا چاہیے اور انشاءاللہ نہیں آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کتنی دیر میں ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے کچھ چار دفعہ انسٹالیشن کی تھی فرس ٹائم جیڈ ایڈ 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 ای� ایکسپیرینس تھا اسے ہے ایکسپیرینس جس کی وجہ سے پھر مجھے نہ بڑی پرابلم ہوئی بعد میں نو جی میں نے گلتی کر دی اور وہ گلتی شاید اپنے نوٹ بھی کر لی ہوگی میں نے بین آرے آر کا سافٹر انسٹال کیا تھا وہی میں گلتی کرنے جا رہا تھا تو میں نے کیا کرنا تھا اسے بیسکلی ایکسٹریکٹ ہیئر کرنا تھا تو اب اس کا ڈیٹا بیس کا ایک ہی فولڈر بنے گا اور جب ایک فولڈر بنے گا تو زندگی ہماری آسان رہے گی دیکھتے ہیں اب یہ یہ جو پروسیسنگ ہے یہ ڈیپنڈ کرتا آپ کی کلاک ریٹ مطلب سی پیو کا جائے ریٹ ہے یا اس کے جو سپیڈ ہے جو ریم کی سپیڈ ہے اس کے اوپر کے یہ کس لیول پہ جا کر آپ کے ہارڈس کی ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کی سپیڈ کا بہت ذکر کیا ہم نے اس کا پہلے اس لیکچرز میں اس کو بھی ایکسٹیکٹ ہیئر کرتا ہوں میں تو یہ بھی پارٹ بن جائے گا ڈیٹا بیس کے فولڈر کا اس میں تھوڑی فائلیں ہوتی ہیں جلدی ہو جاتا ہے اور ڈاٹ جار جابا کی فائلیں ہیں جی گروپ فائلیں یہ بنی ہوئی ہیں یعنی کہ ڈاٹ جار کے اندر پھر سب بے شمار فائلیں ہوں گی جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ پہ تو ہم ڈیٹا بیس کو ایک دفعہ جائیں اس کا یو آئی یا او یو آئی اوریکلی یوزر یونیورسل انسٹالر جو ہے اس کو اپن کرنے کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا ریزلٹ نکلتا ہے اور فائلی ہنڈر پرسنٹ ڈیٹا بیس سیٹ اپ رن ایز ایڈمیسٹریٹر اچھا ایک چیز اور کرنے والی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو یہ ایک گروپ بنایا تھا وہ والا کیونکہ آپ سی میں انسٹالیشن کرنے جا رہے ہیں ہم تو آپ کیا کریں اور ار اے انڈرسکور ڈی بی اے اس گروپ کو یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں جس ٹرائب میں آپ نے اس کی انسٹالیشن کرنی ہے یا میں نے اس کو ایڈ کیا تو میں نے یہ آخری چیز میں مجھے بھول گی تھی اب جتنے بھی پرمیشنز بنیں گے اس پر اس ڈی بی والے گروپ کو فل پرمیشنز ہالرڈی ہوں گی تو یہ آخری کام بھی کر لیا جہاں ہم نے پرمیشنز کا جو مجھے بھول گیا تھا فائل میں لکھنا اب میں رن ایز ایڈمیسٹریٹر کرتا ہوں اسے اور رن ایز ایڈمیسٹریٹر کیا میں نے تو دیکھتے ہیں کہ کوئی کیا گلے گل ہوتا ہے کوئی ایرر تو نہیں آتا کوئی ایشو تو نہیں بنتا اور ایکل کا یونیورسل انسٹالر ہمیں ہمارے لیے کوئی پرابلم پیدا تو نہیں کرتا کہ نہیں جی میں نے یہ چیز نہیں چلانی اگین جی یہ انوارمنٹ ڈاز ناٹ میٹ منیمم ریکوائرمنٹ آپ اور ایکل کی اسے ڈائریکٹ جا کے بھی ٹریننگ لیں گے تو آتا کہ وہ اس چیز کا جواب نہیں ڈونٹ سکے کہ کیوں ہوا آتا ہے کبھی یہ آتا ہے کبھی نہیں آتا لیکن اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں جانے دو اگین سب ہی وہی سٹیپس ہیں جو ہم نے پہلے پرفارم کیے تھے اور یہاں پہ آکے میں اس کو آگے آپ کو پتا ہے اور اب میں اس کی ویڈیو کو جو ہے سٹاپ کر لیتا ہوں باقی جو ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں اب ہم نے انسٹالیشن کی اتنے سارے میتھرز اپلائی کر کے دیکھ رہی ہیں ہر طریقے سے ہر اینگل سے انسٹالیشن کر کے دیکھئی ہے اب بھی اگر آپ کہہ دیں کہ انسٹالیشن نہیں آتی تو پھر آپ کو اپنے بارے میں ضرور سوچنا پڑے گا جی